اسلام علیکم میں آج اس شخص کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جو کسی تعریف کا تو محتاج نہیں لیکن اپنے ہنر سے انہوں نے ہمیں ہنرمند بنا دیا اور بنا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سرسید لیکچر میموریر ورٹیکس ایوین دبائی کی جس نے مجھے یہ معاقہ دیا شکریہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ سرسید احمد خان کون ہے وہ لوگ تو جانتے ہوں گے جو علیگر مسلم انیورسٹی سے پڑے ہیں یا پڑھ لے ہیں یا علیگر سے وابستہ ہیں کچھ لوگ کہیں گے علیگر مسلم انیورسٹی کے فاؤنڈر یعنی بانی ہیں سرسید کچھ کہیں گے مصنف ہیں سرسید کچھ کہیں گے قاضی ہیں سرسید کچھ کہیں گے علم کے پیغمبر ہیں سرسید کچھ کہیں گے موڈن انڈیا کے تعمیر کرنے والے ہیں سرسید کچھ کہیں گے نیاب شخصیت ہے سرسید سرسید ایک ایسے شخص ہے جن کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے اس ایک سوچ نے زمانہ بدلا انسان بدلا ہندوستان بدلا بہت ہی پختہ نظریت تھا تعلیم کو لے کر سرسید کا کیونکہ تعلیم ایک واحد ایسا ہتھیار ہے جس کی مدد سے ہم پوری دنیا بدل سکتے ہیں ہم سب یہ مانیں گے کہ ہمارے پاس سوچنے کی صلاحیت ہے ہم سوچ سکتے ہیں لیکن سرسید احمد خان کی سوچنے کی صلاحیت ترخی پسندی انہوں نے ایک ساتھ مل کر اس ملک کو علم کا توفہ دیا اور پوری کوشش کری کہ اس ملک کو جہالیت اور غلامی سے بری کرا جائے سرسید احمد خان سترہ اکٹوبر اٹھارہ سو سترہ میں پیدا ہوئے اور ستائیس مارس اٹھارہ سو اٹھانوے میں انتخال فرما گیا اس عرصے میں ہندوستان نے ایک ایسا انقلابی وقت دیکھا جو آج بھی چل رہا ہے اور آگی بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ سرسید احمد خان نے اپنی زندگی میں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرا ان کو گھر کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مختصر سے تعلیم کے بعد اپنے والد کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر کو چلایا شروع میں وہ بحیثیت ایک کلر کے ہیسٹ انڈیا کمپنی میں تھے بعد میں تین سال کی بڑھائی مکمل کر سب جج بنے اور عدالتی شعبے میں اپنا ہنر دکھایا سرسید احمد خان کی شخصیت امدہ اور بہنی تھی انہوں نے محض تیس سال میں مصنف بن کر یہ بتایا کہ خیالاتوں کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مذہب میں دلچسپی ان کی زندگی کو اور مکمل اور شاندار بناتا سرسید نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کافی مزامین بھی لکھے ان کا سب سے اہم کام اور ان کی زندگی کا مقصد تھا تعلیم اسی لئے میں آج یہاں ہوں اور خوش قسمت سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ ان کا ذکر کر رہی ہوں سرسید احمد خان نے کئی تعلیم ادارے مراد آباد غازی بر میں کھولے اور بہت ہی اہم سائنٹیفک سوسائٹی کو وجود ملائے اس چینل پر میرے بہت سے بھائی اور بہنوں نے سرسید احمد خان کی زندگی پر روشنی ڈالی اور وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہے لیکن میں اس مختصر سی ویڈیو میں ایک تصور شامل کرنا چاہ رہی ہوں جو ہے سرسید انسائیڈ یو آپ کے اندر کا سرسید جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا وہ انسان ہوگا ایک عورت ہوگی یا ایک مرد ہوگا امید یہی ہے کہ تھوڑی سی علم کی بارش میں بھیگا ضرور ہوگا میں صرف ان کا ذکر نہیں کر رہی جو علیگر میں ہیں یا علیگر مسلم انیورسٹی سے علم حاصل کر رہے ہیں یا حاصل کر چکے ہیں میں ہر ہندوستانی کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ علیگر ہندوستان میں ہے علم ہماری زبان میں ہے اور وابستگی ہے ہماری اس ادارے سے جس کی شان اب اس جہان میں ہے سرسید احمد خان نے اپنے ملک کے لیے بہت اہم اور ضروری کردار پیش کیا چلیے اب ذرا سرسید انسائیڈ یو تصور آپ کے اندر کے سرسید کے کچھ مقاصد یعنی اوبجیکٹیوز کا ذکر کریں اگر شمع علم آپ کے اندر نہیں جلیوی تو اس کو جلائیے اگر کسی کو علم لینے میں مشکلات کا سامنا کنرہ پڑھ رہا ہے تو اس کی مدد کیجئے سرسید کے پیغام کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلائیے سرسید احمد خان کو پڑھیں اور ان کے کیے ہوئے کاموں پر غور کریں ہم آئیں گی کو برقرار رکھیں مجھے تھوڑا سا ایسا غمان ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ میرا ویڈیو ٹریک سے الگ ہے یا مقصد پورا نہیں کر پا رہا ہے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ سرسید صرف پڑھنے یا ان پر تقریر لکھنا نہیں بلکہ سرسید کے ہر قدم کو شمار کرنا ہے ان کی صلاحیت کو دیکھنا ہے کیونکہ ان کی اسی صلاحیت نے ہزاروں ہزاروں انسانوں کی زندگی بدلی ہے انگلو اورینٹل کالج علیکر مسلم یونیورسٹی انیس سو پیس میں بن کر ہزاروں زندگیوں کی زندگی بنا ہے سرسید احمد خان کا ضرور یہ پیغام رہا ہوگا جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ان کے پیچھے ایک دن کافلہ ہوتا ہے جو عبر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا شکریہ موسیقی